اسلام علیکم سٹو دینٹس ٹو ڈیو ڈیویل دیسکس این اینار پارٹ آف سیل ویچیز دا سیٹو پلاوت آئیے سیٹو پلاوت کا سپلیٹ کرتے ہیں اس کا لیٹرل میننک دیکھتے ہیں دیکھیں سیٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل اینڈ پلاوت کا مطلب ہوتا ہے فلویڈ یعنی کہ سیل کے اندر جو فلویڈ پایا جاتا ہے اس کو ہم سیٹو پلاوت کہتے ہیں جس طرح دیکھیں یہ ہمارے پاس سیل موجود ہے اس کے اندر یہ سارا فلوڈ موجود ہے جس کو سیٹو پلاؤم کہہ رہے ہیں سیٹو پلاؤم سیمی ویسکس ہوتا ہے سیمی کا مطلب ہے ہاف ویسکس کہتے ہیں گاڑھا یعنی کہ جو ہاف گاڑھا ہو فول گاڑھا نہ ہو یعنی کہ اتنی زیادہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتا سیمی ویسکس ہوتا ہے اسی طرح سیٹو پلاؤم ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ جس طرح ایک شیشے کا گلاس ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے آر پار ہم کو نظر آتا ہے لیکن یہ سیٹو پلاؤم سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ اس کے آر پار ہم نہیں دیکھ سکتے اب دیکھتے ہیں کہ سیٹو پلاؤم کی لوکیشن کونسی ہوتی ہے یہ کہاں پر موجود ہوتا ہے اٹس پرزنٹ فرام پلازمہ میبرینٹ ٹو نیوکلیس یعنی کہ پلازمہ میبرینٹ اور نیوکلیس کے درمیان یہ فلوڈ موجود ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے یعنی کہ یہ سیل میں کہاں پر موجود ہوتا ہے تو یہ پلازمہ میبرینٹ سے لے کر نیوکلیس تک موجود ہوتا ہے یعنی کہ پلازمہ میبرینٹ اور نیوکلیس کے درمیان موجود ہوتا ہے آئی یہ اس سیل پر غور کرتے ہیں یہ جو گرین آپ کو لیند نظر آ رہی ہے اس کو پلازمہ میبرینٹ کہتے ہیں سیل کی اوٹر دیوار ہے اور سنٹر میں یہ سرکلل سٹرکچر نیوکلیس موجود ہے یعنی کہ نیوکلیس اور پلازمہ میبرین کے درمیان جو فلویڈ موجود ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں سیٹو پلازم نیفٹ سٹیجی کمپوزیشن یعنی کہ سیٹو پلازم کی بناوٹ کیا ہوتی ہے سیٹو پلازم کن چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے سیٹو پلازم میں میکسیمم وارٹر موجود ہوتا ہے اور وارٹر کے اندر ارگینک ملکیول اور ان ارگینک ملکیول موجود ہوتا ہے دیکھیں ارگینک ملکیول کام سے ہوتا ہے پرٹین، کاربوہیڈریٹ اور لیپڈ یہ ارگینک ملکیول ہیں یعنی کہ یہ تین ملکیول سیٹو پلازم کے در موجود ہوتا ہے جن کو ہم ارگینک ملکیول کہتے ہیں اسی طرح وارٹر میں ان ارگینک ملکیول بھی موجود ہوتا ہے تو یہ ان ارگینک ملکیول کمپلیٹلی ڈیزال ہوتا ہے جب سیل کے اندر بہت سارے ریاکشن ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کی سپیس مہیاں کر رہا ہوتا ہے ایک طرح کی جگہ مہیاں کر رہا ہوتا ہے سیٹوپلاز میں بہت سارے ریاکشن ہوتے ہیں یہ ہم کو سپیس پروائی کرتا ہے سیل کے میکسیمم سارے ریاکشن سیٹوپلازم ہوتے ہیں سیل کے اندر مئیٹابولک ریاکشن ہو رہے ہوتar ہیں مئیٹابولک دو چیزوں سے مئل کر بناوتا ہے کہ تاب اللیزم کہتے ہیں جنکہ مجموعی طور پر مائیٹابولیzn کہتے ہیں تو چیزوں کا ٹوٹ جانا میں نہیں ملی ڈانا اب دیکھیں گلیک ہے ہوتی ہے جی سیٹوپلازم کے اندر ہوتے ہیں گلیک ہے کھلکوز کا مطلب ہے سپلٹ ھیز بن دون گلیکولیسز کا مطلب ہوا بریک ڈاؤن آف گلوکوز گلوکوز کا ٹوٹ جانا تو یہ گلیکولیسز ریکشن سیٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے جس میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے گلوکوز کو توڑا جاتا ہے اسی طرح سیٹوپلازم کا ایک اور فنکشن بھی ہے اس کو ہم سٹور ہاؤس بھی کہتے ہیں اب دیکھیں سٹور ہاؤس کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے گھر میں بھی سٹور ہاؤس ہوتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتا ہے اس کو ہم سٹور ہاؤس کہتے ہیں اب یہ سیٹوپلازم کس طرح سٹور ہاؤس ہے دیکھیں اس سیٹوپلازم کے اندر مختلف آرگنل موجود ہے یعنی کہ سیٹوپلازم کے اندر نیوکلس موجود ہے اور اس طرح انڈوپلا ریٹکولم موجود ہے ریبوسوم موجود ہے گالجی باڈیز موجود ہے تو یہ سارے آرگنل سیٹوپلازم کے اندر موجود ہیں یعنی کہ یہ ایک طرح کا سٹور ہاؤس ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سٹور کیا ہوا ہے موسیقی موسیقی